بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام سعودی عرب اور ایران کے درمیان سالسی کی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے وزیر آزم عمران خان نے سعودی فرمر رواز شاہ سلمان اور ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے اور ایران کے ساتھ تنازعہ کو باتچیت کے ذریعے حل کرنے کی کوششوں پر زور دیا ہے ناظرین اکرام دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق وزیر آزم نے شاہ سلمان کو علاقائی تنازعات سفارتکاری کے ذریعے پورامن طور پر حل کرنے کی تجویز دی دفتر خارجہ کے بیان میں اس بات کا کوئی تذکرہ موجود نہیں تھا کہ وزیر آزم کی تجویز پر سعودی فرمر رواز نے کیا رد عمل دیا ناظرین اکرام واضح رہے کہ پاکستان نے ماضی میں بھی چار مرتبہ سالسی کی کوشش کی ہے خاص کر دو ہزار سولہ کے آخر میں جب اس وقت کے وزیر آزم نواز شریف اور آرمی چیف جرنل راہیل شریف نے سعودی شیعہ عالم باکر ان نمر کی پھانسی کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے تہران اور ریاض کا دورہ کیا تھا ناظرین اکرام خیال رہے کہ سعودی عرب اور ایران حریف ممالک تصور کیے جاتے ہیں اور دو ہزار پندرہ میں یمن جنگ کے بعد سے ان کے تعلقات میں سخت کشیدگی پیدا ہو چکی ہے بعد ازہ ہوسی باغیوں کی جانب سے آرام کو آئل تنصیبات پر حملے کے بعد سے اس کشیدگی میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا تھا دورہ سعودی عرب کے حوالے سے وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کے ولی اہد اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی دو طرف تعلقات علاقائی امور اور خیتے کی امن و امان کی صورتحال پر گفتگو کی گئی ناظرین اکرام یہ بات مد نظر رہے کہ ایک ماہ کے اندر دونوں راہنماؤں کے درمیان یہ دوسری ملاقات تھی ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دو طرف تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور حرمین کے تقدس اور حرمت کے لیے پاکستانی قوم یک آواز ہے انہوں نے محمد بن سلمان کو بھارت کے پانچ اگست کے یک طرف اقدامات کشمیری عوام پر ظلم و ستم اور اس سے علاقے کی سیکیورٹی کو لاحق خطرات سے بھی آگاہ کیا وزیر اعظم نے وسیطر خطے میں سیکیورٹی صورتحال اور امن و امان کی کوششوں پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ناظرین اکرام سرکاری خبر رسائن ایجنسی اے پی پی کے مطابق ملاقات میں خادمین حریفین شریفین سے ہونے والی ملاقات میں دونوں راہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات خطے میں امن و امان اور عالمی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال اور دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے پر بات چیت کی ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے علاقائی امن و استحقام کی خاطر خطے میں اختلافات اور تنازیات کے سیاسی اور سفارتکاری کے ذریعے پرامن حال پر زور دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی سید زلفکار بخاری سیکریٹری خارجہ سحیل محمود اور سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر راجہ علی اجاز بھی ان ملاقاتوں میں موجود تھے ناظرین اکرام خطے میں امن و سلامتی کے لیے ایران کے دورے کے بعد سعودی عرب کے دورے پر ریاض کے شاہ خالد ائرپورٹ کے رائل ٹیرمینل پر گورنر ریاض فیصل اور وزیر مملکت اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر مسائد بن محمد علی بان نے وزیر اعظم کا استقبال کیا سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر راجہ علی اجاز سعودی حکام اور سفارت خانے کے دیگر افسران بھی وزیر اعظم کے استقبال کے لیے موجود تھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی سید زلفکار بخاری بھی عمران خان کے ہمراہ تھے ناظرین اکرام وزیر اعظم دوسرے رہنماؤں کے ساتھ اپنی حالیہ مشاورت سے سعودی قیادت کو آگاہ کریں گے عمران خان اور سعودی قیادت کے درمیان بات چیت میں دو طرفہ تعلقات اور دوسرے علاقائی امور بھی زیر بحث آئیں گے ناظرین اکرام واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے دو روز قبل ایران کا بھی ایک روزہ دورہ کیا تھا جہاں انہوں نے ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ ہم برادر اسلامی ممالک سعودی عرب اور ایران کے مابین تنازعہ نہیں چاہتے تصادم کی صورت میں خطے میں غربت اور تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوگا اور اس کے پیچھے مفاد پرست خوب فائدہ اٹھائیں گے انہوں نے ایرانی صدر کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم خطے میں تصادم نہیں چاہتے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے گزشتہ پندرہ برس میں ستر ہزار انسانی جانوں کی قربانی دی افغانستان تاحال مسائل سے دوچار ہے جبکہ شام میں بدترین صورتحال ہے ہم دنیا کے اس خطے میں مزید تصادم نہیں چاہتے ناظرین اکرام وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا کہ سعودی عرب ہمارا قریبی دوست ہے ریاض نے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہم موجودہ صورتحال کی پہچیدگی کو سمجھتے ہیں لیکن ایران اور سعودی عرب کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے ناظرین اکرام یاد رہے کہ گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے ریاض اور تہران کے درمیان سالس کا کردار ادا کرنے کا اعلان کیا تھا